اسلام علیکم ویورڈ میں ہوں باجی پرمین باجی پرمین ہیلتے اور میٹی ٹیسٹ کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن آئیکن کو پریس کیجئے اسلام علیکم نئے دن کے آگاز کے ساتھ باجی پرمین آپ کی حدمت میں حاضر ہے آج کی اس ویڈیو میں جن لوگوں کو جگر میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے جگر کے اندر بہت زیادہ چربی بڑھ جاتی ہے ان لوگوں کے لیے آج میں بہت ہی کامیاب میں اس کا لے کر آئی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جگر کی چربی کو ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ نے پریس کرنا ہے وہ پریس کیا ہے آپ نے چربی کی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا جب ہمارا لیور ہمیں زیادہ چربی دیتا ہے تو اس کے علاوہ مزید جب ہم چربی کھاتے ہیں تو وہ دونوں ملک کے چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کو گلانا بہت زیادہ مشکل ہے اور پیڑ کی چربی تو بہت زیادہ مشکل ہے جو کہ گلائی نہیں جاتی تو بعض لوگوں کے گانٹے بننا شروع جاتی ہیں پوری بوڈی کے اندر اس چربی کی گانٹے بنتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ قدود سے بن گئے ہیں تو ہم کیا کریں تو میں ان لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ چربی کی گانٹوں کو خدود کرنے کے لیے آپ نے چربی کی چیزوں کا استعمال پہلے ختم کرنا ہوگا جیسے ہم بڑے کا گوشت کھاتے ہیں اس میں مزید چربی ہوتی ہے وہ ہم کھا لیتے ہیں گوشت کے ساتھ ہماری چربی چلی جاتی ہے جو کہ پیگلتی نہیں ہے اور آپ نے ترہ ترہ کیاوے پی رہے ہیں ترہ ترہ کی چیزیں سمارہ رہے ہیں کھانے کھا رہے ہیں دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں مگر آپ نے ان چیزوں کو نہیں چھوڑا جس کے اندر چربی ہے تو آپ نے دیسی لسن کا استعمال کرنا ہے تینتی سال کے بعد ویسے ہی ہمارا کولیسٹور بڑھنا شروع جاتا ہے ہمارے جوڑوں میں دل شروع جاتا ہے اور ہمارے ہر جگہ سے گاٹھے بننا شروع جاتی ہے تو آپ لوگوں نے دیسی لسن کا استعمال بھی لازمی کرنا ہے اور میرے سرسکے کو بھی استعمال کرنا ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں دیسی لسن کا ایسے ہی نگل لیتے ہیں تو دیسی لسن کو آپ نے اس طرح نہیں استعمال کرنا آپ نے پہلے نوالے کے ساتھ ایک سے دو جوے چھوٹے ہوتے ہیں وہ آپ نے ایک سے دو جوے چبھا کر نوالے کے ساتھ سالہ لگا کر آپ نے پہلا نوالہ کھانا ہے باقی اپنی روڈی مکمل کیا لیں گی بس آپ نے اتنا کرنا ہے ہر کھانے کے ساتھ اپنے ایسے ہی کرنا ہے جب بھی آپ کے چربی دیزی سے پک لے گی اور جو میں نسکہ بتانے والی ہوں اس نسکہ کو بھی آپ نے استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے ایک دو مہینے استعمال کریں اور جب تک آپ کی زندگی ہے لسن کو آپ نے نہیں چھوڑنا چلیے جی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں آپ نے کونسا نسکہ کس طرح استعمال کرنا ہے اب ہم آگے نسکہ کی طرف میں آپ کو بتاتے ہیں جن لوگوں کا بہت زیادہ فیٹی لیور ہونا جگر کمزور ہونا جگر کے لیے کامیاب نسکہ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ رحمت چینی آپ نے لینی ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے رحمت چینی اور اس کے بعد آپ نے کلمی شورے کا استعمال کرنا ہے اور آپ نے ایک اور چیز ہے وہ ہے نوشادہ ٹھکری یہ آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گی اس کے بعد مکو دانا مکو دانا جو ہے یہ آپ کے سامنے موجود ہے یہ دانا اس طرح کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد تکمنے کاسنی آپ نے لینی ہے تکمنے کاسنی بھی آپ کو جو ہے پنسار کی دکان سے مل جائے گی ان سب چیزوں کا آپ نے اچھے دکھے سے پوٹر برانا ہے میں آپ کو کونٹیٹی بتا دیتا ہی جتنی کونٹیٹی میں آپ نے چیزوں کو لینا ہے ایسے ہی آپ نے اس طرح کو تیار کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ریمو چینی جو آپ کے سامنے موجود ہے اس کو آپ نے پچاس گرام لینا ہے نوشادر ٹھکری جو ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پچیس گرام آپ نے لینا ہے کلمی شورہ آپ نے پچیس گرام لینا ہے مکو دانا جو آپ نے پچاس گرام لینا ہے تکمنے کاسنی آپ نے بیس گرام لینا ہے اتنی کونٹیٹی میں آپ نے چیزوں کو لے کر اس کا پوڈر بنائے اچھے طرح سے فائن پوڈر کرنے کے بعد آدھا آدھا چمچ صبح شام کھائیں کھانے کے بعد پانی سے اپنے دوائے کو استعمال کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے جگر کی جتنے بھی مسئلے ہیں فیٹی لیور ہونا جگر کمزور ہونا جو بھی آپ کے ایشو ہے سارے ختم ہو جائیں گے یہ جگر کے لیے کامیاب نسکہ جو میں نے آجا پیر میں پیش کی آپ استعمال کر سکتے ہیں مرد اور عورتے دونوں استعمال کے لیے جن کو یہ ایشو آ رہا ہے تو وہ یہ نسکہ بے فکر ہو کر استعمال کر سکتے ہیں جس کا کوئی سائٹ فیکٹ نہیں ہے اپنے اپنے گھر بلو کا خیار رکھیں گے انشاءاللہ ترہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ